بسم اللہ الرحمن الرحیم چھٹی جاتے ہیں اپنے ملک میں کسی ریزن کی وجہ سے کسی مسائل کی وجہ سے وہ دوبارہ سعودی عرب نہیں آسکتے لیکن ان کی چھٹی ختم ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہے اب سعودی عربیہ میں دوبارہ سے آسکتے ہیں ان پر جو تین سال کی پابندی تھی وہ ہٹا دی گئی ہے اب اس میں کافی بھائیوں کے کومنٹس آرہے ہیں سوال آرہے ہیں کہ کیا جن لوگوں کے حروب لگا ہوا ہے کیا وہ لوگ بھی جو ہے وہ سعودی میں دوبارہ آسکتے ہیں یا نہیں کیونکہ جب آپ جو ہے وہ سعودی سے جاتے ہیں تو آپ کا جو سٹیٹس ہے آپ بھائیوں نے بہت سے لوگوں نے چیک کیا ہوگا جب یہ نیوز سنی ہوگی کہ میرے وہاں پہ سٹیٹس میں کیا شو کر رہا ہے منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ پہ تو وہاں پہ آپ کو متغیب العمل جس کو حروب کہلیں یا absent from work انگلش میں کہلیں تو اس صورت میں کیا آپ لوگ جو ہے وہ سعودی میں دوبارہ آسکتے ہیں یا نہیں اس قانون کے اکورڈن تو تمام چیزیں جو ہے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں تاکہ تمام بھائیوں کی یہ confusion دور ہو جائے کہ کیا یہ لوگ بھی آ سکتے ہیں یا نہیں تو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی daily information والی ویڈیوز جو ہے وہ لاتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی حکومت کی جانب سے یہ اعلان ہوا ہے اگر جن لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی information مل جائے گی کہ جو لوگ بھی چھوٹی گئے ہوئے تھے تو ان کے چھوٹی جانے پر ان کی چھوٹی ختم ہوگی تھی وہ کسی وجہ سے سعودی رو واپس نہیں آسکے ان کی چھوٹی ختم ہوگی ہے سال ہو گیا دو سال جتنا عرصہ بھی ہو گیا ہے تو اب وہ لوگ سعودی ریبیا میں واپس آسکتے ہیں ان پر جو کوئی بھی قسم کی مبندی نہیں ہے لیکن جو لوگ اب چیک کر رہے ہیں اپنا اقامہ نمبر یا پاسپورٹ نمبر لگا کر کہ منسٹری آف لیبر میں ان کا متغیب العمل آ رہا ہے کہلے حروب اس کو کہتے ہیں انگلیش میں absent from work یعنی کہ کام سے غائب تو ان صورتوں میں کیا وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں یا نہیں تو جی ہاں وہ لوگ جا سکتے ہیں وہ سسٹم کیا ہے کہ جب بھی آپ چھوٹی جاتے ہیں آپ کی چھوٹی ختم ہو جاتی ہے آپ نہیں جاتے تو دو مینے کے بعد جوازات کے سسٹم میں وہ آپ کا آٹومیٹکلی طور پر وہاں سے absent from work آ جاتا ہے حروب آٹومیٹکلی طور پر سسٹم میں اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کچھ بازگات کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا قانون آتا ہے تو وہ اس کو اپ ڈیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے لیکن جو منسٹری آف لیبر ہے وہاں سے کچھ ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے کچھ ڈیٹا جو ہے وہ باقی رہتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا اگر آپ نئے ویزے پر آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں جب آپ جو ہے وہ سعودی کے ائرپورٹ میں آئیں گے وہاں کے سسٹم میں آپ کے وہاں پر کچھ بھی شو نہیں ہوگا لیکن ابھی یہ جو آپ کو متغیب العمل اپسنٹرام ورک کہلیں کہ حروب کہلیں اگر آپ کو شو ہو رہا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ چھوڑ دیں آپ جو ہے آرام سے نئے ویزا پر یا وہی کفیل اگر آپ کو بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ کو بلا سکتا ہے نئی کمپنی ہے نیا کفیل ہے تو بھی آپ جو ہے سعودی ریبیہ میں کام کر سکتے ہیں یہ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے چیک کیا تو آپ کا منسٹری آف لیبر کی ویب سائٹ پر متغیب العمل آ رہا ہے یعنی اپسنٹرام ورک کہلیں یا حروب کہلیں وہ آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ابھی آپ کے وہی سٹیٹس رہے گا وہ سٹیٹس چینج نہیں ہوگا ہاں اس کو اگر آپ اپنی دل کی تسلی کے لیے اس سٹیٹس کو چینج کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کفیل کو کہیں وہ آپ کا کفیل جو ہے جو ہے جوازات جا کر آپ کا اس سٹیٹس کو ختم کروا سکتا ہے بیرل ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نئے قانون کے وطابق کہ جو ہے اگر آپ چھٹی گئے ہوئے تھے کرونا کسی دن میں یا ویسے چھٹی گئے ہوئے تھے کسی مجبوری کے وجہ سے واپس نہیں آسکے تو اب آپ کو کوئی کسی حسم کی پابندی نہیں ہے تین سال تک جو پہلے پابندی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اب آپ نئے ویزے پر جو ہے وہ آرام سے سعودی ریبیا آسکتے ہیں تو بہت اچھا اقدام ہے سعودی حکومت کی جانت سے تو امیر ہے کہ تمام بھائیوں کو انفرمیشن سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی انفرمیشن نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تکل اجازت دیجئے اللہ حافظ